عزیز طلبہ السلام علیکم آٹوی جماعت جنرل سائنس اس تدریسی کتاب کے جس سبق کا متعلق کرنے والے ہیں اس کا نام ہے جانداروں کی دنیا اور خورد بنی جانداروں کی جماعت بندی Living World and Classification of Microbes آج ہم اس سبق کے پہلے حصے کا متعلق کریں گے متعلق سے پہلے ذرا یاد کیجئے جانداروں کی جماعت بندی کا سلسلے مراتب حیار کی کونسا ہے عالم حقلیم یا آئلہ جماعت درجہ ہاندان جنس نو ہر جاندار کی شناک کے لیے دو اسمی طریقہ کس نے ایجاد کیا کارل لینیس دو اسمی طریقے سے نام لکھتے وقت جانداروں کے کس سلسلے مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے جانداروں کے جو سائنسی نام ہوتے ہیں وہ دو الفاظ یعنی دو نام پر مشتمل ہوتے ہیں پہلا جو نام ہوتا ہے اس کا تعلق جینس یعنی جنس سے ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو نام ہوتا ہے اس کا تعلق سپیسز یعنی نو سے ہوتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلاب کے پودے کا جو نام ہے روزہ گیلکہ ہیاتی تنو اور جماعت بندی کی ضرورت بائیو ڈائیورسٹی ایڈ نیڈ آف کلاسفیکیشن پچھلی جماعت میں آپ نے یہ متعلق کیا تھا کہ ہر جاندار مختلف جیغرافیہ علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کی گزہ اور مسکن مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زمین پر جانداروں میں توافق واقع ہوتا ہے توافق کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی گروہ کے جانداروں میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں دو ہزار گیارہ کی شماری کے مطابق زمین پر جانداروں کی تقریباً ستاسی میلین یعنی آٹھ کروڑ ستہ لاکھ انوا پائے جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں موجود جانداروں کا متعلق کرنے کے لیے ان کی تقسیم اور گروہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی جانداروں میں یقصانیت یعنی مشابیت اور فرق کی بنا پر ان کے گروہ اور زیلی گروہ بنائے گئے جانداروں کے گروہ اور زیلی گروہ بنانے کے سمبل کو حیاتی جماعت بندی کہا جاتا ہے روبرٹ ہارڈنگ ویٹیکر 1920 سے1980 ایک امریکی ماہیر محولیات تھے انہوں نے 1979 میں جانداروں کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا انہوں نے درد زیل وصولوں کے بنیاد پر جواد بندی کی نمبر ایک خلوی ساکھ کی پیچھتگی یعنی جاندار کا تعلق گہروازہ مرکز عبردار سے ہے یا واضح مرکز عبردار سے نمبر دو جانداروں کی قسم یا پیچھتگی یعنی جاندار یا خلوی ہے یا کسیر خلوی نمبر تین تقزیہ کا طریقہ جاندار میں جو تقزیہ کا طریقہ ہے وہ خود کفیل ہے یا گہر کفیل نمبر چار ترز زندگی جاندار گزہ ساز ہے یا ساریف ہے یا تزیہ کار ہے نمبر پانچ نسلی ارتکائی تعلق یعنی جاندار کا جو تعلق ہے وہ گہر واضح مرکز عبردار سے ہے یا واضح مرکز عبردار سے یا خلوی سے ہے یا کسیر خلوی سے اس طریقے سے ان پانچ اصولوں کے بنیاد پر جاندار کو پانچ گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے جانداروں کی تقسیم کس طریقے سے کی گئی دیکھتے ہیں سب سے پہلے جاندار کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا گیر واضح مرکز عبردار گیر واضح مرکز عبردار سے ایک خلوی جاندار اور ایک خلوی جاندار سے جو گروہ تیار ہوا وہ ہے عالم منیرہ واضح مرکز عبردار کی تقسیم دو گروہ میں کی گئی یا خلوی اور کسیر خلوی یا خلوی سے جو گروہ تیار ہوا وہ ہے عالم پروٹسٹا کسیر خلوی کو تین گروہ میں تقسیم کیا گیا عالم فپون، عالم نبتات اور عالم حیوانات اس طریقے سے جاندر کو پانچ گروہ میں تقسیم کیا گیا ان کے نام اس طریقے سے ہے عالم منیرہ، عالم پروٹسٹا، عالم فپون، عالم نبتات، عالم حیوانات اس عالم میں صرف تین عالم کے بارے میں پڑھنا ہے عالم منیرہ، عالم پروٹسٹا اور عالم فپون باقی جو دو عالم ہیں ان کے بارے میں ہم آگے کی کلاس میں پڑھیں گے عالم منیرہ عالم منیرہ کو سمجھیں کے لیے ایک عمل کرتے ہیں ایک صفاف کانچ کی پٹی یعنی سلائٹ پر دہی کا ایک کترہ لیتے ہیں پھر اسے ہم کھردبین میں مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ کرنے پر ہمیں بہت ہی مہین حرکت کرتے ہوئے کھردبین جاندار یعنی لیکٹو بیسیلس بیکٹیریا نظر آتے ہیں عالم منیرہ میں تمام قسم کی بیکٹیریا اور نیلی سبسکائی شامل ہیں عالم منیرہ کی خصوصیات نمبر ایک تمام جاندار یا خلوی ہوتے ہیں نمبر دو خود کفیل یا گیر کفیل ہوتے ہیں نمبر تین یہ گیر مرکزہ بردار ہوتے ہیں یعنی ان میں مرکزہ یا خلوی عوان سے نہیں ہوتے ہیں عالم پروٹسٹا عالم پروٹسٹا کو سمجھیں کے لیے ایک عمل کرتے ہیں کسی طلاب سے پانی جمع کرتے ہیں اور اس پانی کا ایک کطرہ سلائٹ پر رکھ کر کھولدبین میں مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ کرنے پر کچھ گیر منظم شکل کے کھولدبینی جاندار نظر آتے ہیں یہ جاندار عمیبہ ہے اب ہم پڑھتے ہیں پروٹسٹا کی خصوصیات نمبر ایک یہ ایک خلوی ہوتے ہیں خلیے میں مرکزہ ہوتا ہے نمبر دو حرکت کرنے کے لیے کازی پیر ہدھ بے یعنی سیلیا یا سوتے ہوتے ہیں نمبر تین خد کفیل مثلا یوگلینہ والوکس ان کے خلیات میں اصل معنی ہوتا ہے جبکہ گر کفیل مثلا ہمیبہ پیرمیشیم اور پلازموریم عالمہ فپون ایک عمل کے ذریعے فپون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رخے ویبریٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کپاس کی طرح سفید ریشے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے کچھ ریشے سرائٹ پر رکھ کر کھول بین کے ذریعے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ کرنے پر اس طریقے سے فپون نظر آتی ہے فپون کی خصوصیات فپون جو ہے گھر کفل ہوتے ہیں واضح مرکز زبردار ہوتے ہیں نمبر دو اکثر فپون جو ہے گنکھور ہوتے ہیں سڑے گلے کاربنی مادوں پر زندہ رہتے ہیں نمبر تین فپون کی خلوی دیوار کائٹی نامی پیچی نہ نشائستے سے بنی ہوتی ہے نمبر چار کچھ فپون دیشے دار ہوتے ہیں ان کے خلیے ماہے میں لا تعداد مرکزیں پائے جاتے ہیں نمبر پانچ فپون کی قسمیں جیسے تخمیر بیکرز ایسٹ میکر ایسپجلس مکہی کے بھٹے پر کی فپون پینیسیلیم اور ککرمیتا یعنی مشروع آج کا لیسن یہی ختم ہوتا ہے اس حبق کے باقی اس حبق مطالعہ آگلی ویڈیو میں کریں گے اللہ حافظ میکرہ میکرہ